کیا راکھی ساونت اور ان کے بھائی راکیش ساونت کی مشکلیں اور بڑھیں گی؟ آئیے کرتے ہیں بات ہلو دوستو میں ابھی شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں بوگل بولی وڈ دوستو بگ بوس چودہ کی بات کرے تو راکھی ساونت ہی ایسی چیلنجر تھی جو فائنلز تک پہنچی اور وہ چودہ لات لے کے گھر سے باہر ہو گئی اب بتا دے کہ بگ بوس کے گھر میں راکھی ساونت نے کافی زیادہ انٹرٹین تو کیا لیکن ایک کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے آگئی جی ہاں انہوں نے جو زندگی کے سچ تھے سب کچھ ریویل کر دیا اور اپنے پروفٹ اور لاز کے بارے میں بھی سب کو بتا دیا اور اگر ہم راکھی کے اب کے حالاتوں کی بات کریں تو راکھی کے بارے میں تو سب کو پتا ہی ہے کہ ان کی مدر جن کو کینسر ہو چکا ہے اسی کی قارن راکھی ساونت بہت پریشان ہے لیکن اب ایک اور پریشانی نے راکھی ساونت کو گھیل گیا ہے جی ہاں ڈلی میں ایک ایف آئر درج ہوئی ہے راکھی ساونت اور ان کے بھائی راکھی ساونت کے خلاف یہ کیس 2017 کا ہے جب راکھی ساونت کے بھائی نے کسی کے ساتھ فراوڈ کیا تھا اور اس فراوڈ کے چلتے ہیں جب راکھی ساونت کے بھائی راکھی ساونت نے ریورٹ پیک نہیں کیا تو اب جو لوگ تھے جن کے ساتھ ہوا تھا فراوڈ انہوں نے کیس درج کروا دیا کیس کچھ ایسے ہے کہ راکھی ساونت اور راج خطری ایک ویکتی سے ملے جن کا نام ہے شیلیش شریواستو اب جب ان دونوں نے وعدہ کیا تھا شیلیش کے ساتھ کہ یہ دونوں ایک ڈینس انسٹیٹوٹ کھولیں گے اور ایک فلم کو بنائیں گے اور اسی کے چلتے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس ڈینس انسٹیٹوٹ میں وہ اپنی بہن راکھی ساونت کو بھی لے کے آئیں گے اور انہوں نے شیلیش سے چھے لاکھ روپے کا چیک بھی لے لیا تھا اور ان دونوں نے شیلیش کو ایک سات لاکھ کا چیک دیا جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک تھا اور جب شیلیش وہ چیک لے کے بینک گئے تو وہاں پہ جا کے ان کو پتہ لگا کہ اس چیک پہ جو سائن تھے وہ غلط تھے اور تو اور جو اگریمنٹ بھی ہوا تھا ان تینوں کے بیچ میں اس پہ بھی راکھی ساونت کے بھائی راکیش کے سائن غلط تھے اور جب شیلیش نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی راکیش کو اور راکیش نے فون نہیں اٹھایا تو اسی کے چلتے انہوں نے آج دلی میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروا دی ہے اور اگر ہم راکھی اور راکیش کی بات کریں تو ابھی تک انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا ہے اس ایف آئی آر کو لیکن اب دیکھنا یہی باقی ہے کہ پولس کس طریقے کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اس پورے کیس پہ اور آپ کی کہہ رہا ہے اس کیس کو لے کے آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور بولی ووڈ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولی ووڈ